موسیقی 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 پدوں پر کاری کیا شروعات میں میں نے گرام سے کرکے پڑک ہو کیا اس کے بعد میں شاہ کاری نلیخ سکے روپ میں کاریا کیا پھر میں نے آپ کاری نلیک ثقے روپ میں کاریا کیا پھر میں نے وکاس ادھی کاری کے روپ میں کاریا کیا اور اس کے پساط آج میں جانمبر 2015 سے جیڑا پریس طرح کیتے ہیں جانوں میں فرواری 2016 سو پریس طرح تو ایک پریونی دکاری ہونے ہو نا تے کیا کیا سماسی آپ کو فیش کرنی پڑتے ہیں دیکھیں پریوہن ادھکاری کے دائتو ہے بیوید پرکار کے ہوتے ہیں مکھے روپ سے اس پد کا پورا نام جلا کرادھان ادھکاری ہے اس روپ میں کرادھان ادھکاری کے روپ میں سمجھت جو وہانوں پر روٹیکس اور اسپیسل روٹیکس لگا جاتا ہے اس کا سنگرہ ہے کرنے کا ہمارا دائتو رہتا ہے اس کے علاوہ پریوہن ویباگ کا سب سے بڑا جو دائتو ہے وہ ہے لوگوں کو سرکشت طریقے سے یادرہ کروانے کے لئے ان کو نیمیت کرنا اور ان میں یہ سندیس دینا کی ٹریفک کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے اور آپ روڈ پر سفر کریں تاکہ آپ سرکشت روپ سے گھر پہنچ سکیں اس روپ میں ہم سمجھ سمجھ پر بیوید پرکار کے ابھیان بھی چلاتے ہیں اور نیمیت روپ سے بھی وہانوں کی چیکنگ کرتے ہیں جس میں ان کا جو ہے ڈرائنگ لائسنس اس کو چیک کرنا اس کے علاوہ ان کی سپیڈ سے صحیح سپیڈ سے چل رہے ہیں صحیح دشا میں چل رہے ہیں اور جو فٹنیس وغیرہ آدھی جو ہے وہ بنا کے چل رہے ہیں انچورنس انہیں کاغذات جو ہے وہ سب بنا کے اور پھر چل رہے ہیں اس کے علاوہ اور کراؤڈنگ نہیں چل رہے ہیں یا پھر اور لوڈ نہیں چل رہے ہیں ان ساری چیزوں کی جہانچ ہمارے دوارہ نیمیت روپ سے کی جاتی رہی ہے اور ویسے موقعوں پر ہم اس کے لئے الگ سے بھیان بھی چلاتے ہیں اس کے کیا جاتا ہے کئی جگہ پہ ہم نے سیمنارز کائزن بھی کیا ہے اور کارے سالہیں پرسکسن کارے سالہیں بھی آئی جیت کرتے ہیں جی جی تو کئی جگہ میں دیکھا ہریانے سال کی آتے ہیں بڑے بڑے ٹرک لڈا باتوں نے چورا چورا وغیرہ پو سب جو بھی ہے تو پوری روڈ جام ہو جاتی ہے کئی جگہ وہ ہوا سے پلٹی بھی جاتے ہیں جی تو ان پر مجھے نیمیت روپ سے ہمارے دوارہ کی جاتی ہے لیکن میں چونکہ سڑک پر بہت سارے واہن سنسالیت ہوتے ہیں اور سارے ہی واہنوں کے ورود کارے کیا جانا آریک روپ سے سمباؤ نہیں ہو پاتا ہے جس ہمیں ٹیم روڈ پر ہماری کارے کرتی ہے اس دوران جو بھی واہن آتا ہے اس کو روک کے چیک کیا جاتا ہے اس میں چاہے اور لوڈ ہو چاہے اور ڈائیمنسن ہو تو اس کے ورود کاروائی کرتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹیم سڑک پر نہیں ہے اس دوران گاڑیاں نکل جاتی ہیں تو ان گاڑیوں پر کاروائی نہیں ہو پاتے ہیں یہ کہ چلتا ہے ایک واقعہ چلتا ہے دو سو روپے جے میں ڈال تو چلتا ہے ان میں تب کیج کے دیکھا ہے محسوس بھی کیا ہے تو اس چیز کو روکنے کا کچھ پریاس کیا آپ نے نہیں چلتا ہے ایسا تو کبھی بچے ہلمٹیں لگاتے ہیں اگر اور سپیڈ میں چلاتے ہیں دیکھا آپ نے تو اس کو بھی نینتی تکنیاں پریاس کیا ہے ہاں بلکل ہم تو ہم تو ہی ہلمٹ diye لگا جو لوگ KEVIN کا سنسل کارتے ہیں ان کے بنزارہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ڈرنک & ڈرہو کو میکس کرتے ہیں ان کے بنزارہ کرتے ہیں اور موبائل پر بات کرتے ہوئے یا کوئی وقت filling پہ چلا رہا ہے تو ہم ان کے بنزارہ کرتے ہیں اور جاں تک آپ نے collection کیا کہ سب چلتا ہے سب چلتا ہے تو ایسا ہ tambيرة جو ہے اس کو ہم آدھارکے نہیں بنا سکتے اور نہ ہی ہم اس کے انوسار کاریے کرتے ہیں کیونکہ جو گلت کر رہا ہے وہ تو غلط ہی ہوتا ہے اس کو ہم چلانے کی استطیق میں نہیں رہتے ہیں تو نیمانوسار کاروائی اس پر کرنی پڑتی ہے اور ہم کرتے ہیں تو اسٹاپ کی کمی محسوس ہوتی ہے اسٹاپ کی کمی تو ایسا ہے نا کی جو جیسے دس نیرک سکوں کے پدوں کے ویرودے کبھی چھے کبھی سات کبھی پانچ نیرک سک پداشین رہتے ہیں تو محسوس تو ہوتی ہے باقی پھر بھی ہم کم سنسادنوں سے بہترین آؤٹپوٹ دیں اس کا پیاسم لگاتا کرتے ہیں کئی برگیاں ہوتا ہے گلتی ہوتی ہے ساپ ساپ گلتی ہوتی ہے پکڑا بھی جاتا گلا لیکن بڑا دباؤ آتا ہے رانیتی دباؤ بھی آتا ہے پساس نہیں بھی آتا ہے کی اس کو چھوڑ تو یہ کر دو جلما رہنے بھرو بھی آتا ہے تو اس طرح کی پرشتیوں کیسے سامنا کرتے ہیں نہیں لوگ جیسے مالی جی آپ نے بتایا کہ بھی رانیتوں کا دباؤ ہے اور ہے تو ایسا کچھ نہیں دباؤ کا تو کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس میں ہاں یہ ہے کہ یہ کوئی وقتی کسی کا لائزننگ میں ہے تو وہ پھون کرتے ہیں لیکن جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ سر انہوں نے یہ گلتی کی ہے اور اس میں یہ جو فائن بنے گا یہ چالان بنے گا تو رانیتا بھی اس چیز کو مانتے ہیں ان کو نیوموں کے بارے میں جب جان کر دی جائے تو وہ اس کو شوکر کرتے ہیں اور ہم نے جو چالان بنایا اس کے انروپ پھر میں نے دیکھا جو آدمی گاڑی چلا کر یہاں آتا ہے وہ کہتا مجھ سے انڈیا میں گاڑی نہیں چلے گی بڑی مشکل ہے ایسا کیوں ہے ایسا تو میں نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ یہاں نہیں چلے گی لیکن پھر بھی اس کا ایک تو یہ کار نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ دیسوں میں جو ہے جو left hand side steering system ہوتا ہے گاڑیوں گا تو ان کے تو وہ problem ہوتی ہے کیوں اپنے یہاں پہ left hand side میں گاڑی چلا نہیں ہوتی ہے جبکہ کچھ دیسوں میں یہ بیوستہ ہے جہاں پہ right hand side میں گاڑی چلا نہیں ہوتی ہے تو اس سے وہ confusion feel کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان سے یہاں پہ گاڑی نہیں چلے دوسرا یہ ہے کہ بھی جو اپنے یہاں کا جو traffic کا دباو ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ رہتا ہے اور rust رہتی ہے جبکہ ویدیسوں میں کئی جگہ پہ جہاں وہ لوگ چلا کے آتے ہیں جہاں کے لئے وہ کہتے ہیں کہ میرے سے یہاں گاڑی نہیں چلا جا سکتی وہاں پہ traffic کا دباو کم ہو سکتا ہے تو ایسے میں وہ خود کو لائسنس کی کیا پرکری عویدی تو بتانا چاہیں گے سنکسیپ لائسنس کے لئے جو ہے جو عویدک کو ہے سر و پرتم دو نمبر فورم پر عویدن کرنا پڑتا ہے وہ چاہے اون لائن بھی عویدن کر سکتے ہیں اور کاریلے میں آکے بھی عویدن کر سکتے ہیں جب وہ دو نمبر فورم پر عویدن کرتے ہیں اس میں انہیں ساتھ میں دو آئی ڈی اور ایک ڈیٹو پر کا certificate لگنا پڑتا ہے اس کے لئے اپنی شخصہ سمندی دستاویج بھی اس کو لگانے پڑتے ہیں جب وہ عویدن ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کی نردارت سلک کی رسید کٹ کے اور اس کا ایک مسین کے اوپر ٹیسٹ لیا جاتا ہے سامانے جانکاری اس کی پرکی جاتی ہے کہ اس کو اعتاعت کی نیموں کا کچھ سامانے پتا ہے یا نہیں ہے اس میں بیس پرسن ہمارے دوارے دی جاتے ہیں وہ کمپیوٹر رینڈم لی ان کو دیتا ہے وہ بیس پرسن میں سے بارہ پرسن جس ویکتی نے صحیح بتائیں ہیں جواب صحیح دیا ہے اس ویکتی کو اتیرڈ مانا جاتا ہے اور تت پسچا اس کو لرننگ لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے لرننگ لائسنس جاری کرنے کے ایک ماہ تک کا سمیں اس کے پاس سیکھنے کے لئے ہوتا ہے کہ اب وہ وہاں کو چلانا سیکھ رہا ہے جس میں وہ کسی سکول میں جا کے سیکھ سکتا ہے یا پھر کوئی ایسا ویکتی ساتھ میں بیٹھا ہو جو پہلے سے ہی لائسنس دھاری ہو اس کے ساتھ وہ کہیں کھلی جگہ پہ جا کے اور سیکھتا ہے اس کے بعد میں ایک مہینے بعد میں اور پانچ مہینے تک وہ ویکتی کبھی بھی جو ہے وہ اپنا پرمانی لائسنس بنانے کے لیے ہمارے پاس یہاں آویدن کر سکتا ہے چیار نمر پورم پر آویدن کیا جاتا ہے اس سمیں اسے کا لرننگ لائسنس ساتھ لگتا ہے اور چیار نمر پورم لگتا ہے اور ویکتی کی نیردہیت سلک کی رشید کاٹ کے اور اس کا ڈرائنگ ٹیسٹ بھی اس میں لیا جاتا ہے انسپیکٹر دوارہ یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے ٹیسٹ لینے کے پاس ساتھ اس کی پوٹو ہوتی ہے اور اس کا پرمانی لائسنس ہم ماناتے ہیں چالانوں بارے بتانے چاہیں گے ہیلمیٹ ہے کتنا ہے شیٹ بیلٹ ہے کتنا ہے موبائل ہے کتنا ہے ہیلمیٹ کا جو چالان ہے اس پر دو سو روپے کا فائن لگتا ہے اور شیٹ بیلٹ پہ تین سو روپے کا فائن لگتا ہے اس کے علاوہ یدی آپ دستاویجوں کے بینہ وانکاس انسان کر رہے ہیں تو اس استطحے میں آپ کے سو روپے پرتی دستاویج کے لگتے ہیں بسرتے کی وہ دستاویج آپ نے بعد میں سبمیٹ کر دیا ہوں موقع پہ آپ کے پاس دستاویج نہیں ہے جیسے رسی نہیں ہے مان لیجیے یا انسورنس نہیں ہے یا پھر کوئی دوسرا دستاویج نہیں ہے تو آپ کے چالان منائے جاتا ہے اور بعد میں جب آپ ان سارے دستاویج کی اوریجنل کوپی دکھاتے ہوئے اور پوٹوکوپی سبمیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سو روپے پرتی دستاویج جو ہے فائن راسی وصول کی جاتی ہے اس کے علاوہ یدی مان لیجی آپ بینہ ریسٹیشن کے ہی وہاں کا سنچالن کر رہے ہیں تو پانچ جار روپے کا فائن آپ پہ لگے گا اور پٹنیس کے بینہ یدی وہاں کا سنچالن کیا جاتا ہے تب بھی پانچ جار روپے کا جوروان لگتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کے بھاو میں پانچ سو روپے چلانے والے پر لگتے ہیں اور ایک ہزار روپے واہن کے سوامی پر لگتے ہیں اس پرکار پھول پندرہ سو روپے کا فائن کیا جاتا ہے موٹر واہن پرادی کران میں روڑ میں دروگٹنا میں موجہ ملتا ہے بہت کم لوگوں پتا ہے اس بات کا پتا نہیں ہے تو اس کا بتانا چاہیں کہ کسی تا کلیم کو اس میں تو کلیم جو ہے انسیورنس کے ادار پر وہ سارا کلیم ہوتا ہے اور موٹر واہن دروگٹنا جو ٹریبینل اس کے لیے بنے ہوئے کورٹ اس کے لیے بنے ہوئے ہیں جنگو ہم موبائل کورٹ دعا پرادی کران بولتے ہیں وہ وہاں ہر جلے میں بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ یہ دعا کیا جاتا ہے اور پھر کمپنی سے کلیم اس میں ایک بات چھوٹی سے ہے کہ بہار ویدیس میں جو کو آڑی چلاتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی سرکار ہاتھوں آتھ لائسنس نہیں دیتی ہماری گورنمنٹ ایک شودہ اپلد کرواتی ہے انتراشٹی لائسنس بتاتی اس کو کچھ اور پر نام بولتے ہیں آپ پتا نہیں مجھے وہ ساید ایک سال کے لیے ویڈ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں پتا نہیں ہوتا ہے باقی لوگوں پتا ہوگا ویدیسوں میں وہاں کا سنچالن کرنے کے لیے یہاں سے ہمارے دوارہ سرکار دوارہ جو ہے ایک انگیا پتر جاری کیا جاتا ہے وہ تب جاری کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس پہلے سے اس وہاں کو چلانے کا ڈرائنگ لائسنس موجود ہے اور آپ کا ویسا جو ہے وہ آ چکا ہے ٹکٹ آپ نے بنا لیا ہے اور آپ کسی دوسرے دیس میں جا رہے ہیں تو اس دیس میں آپ کے اس موجودہ ڈیل کے آدھار پر آپ وہاں وہاں چلا سکیں اس کی پرمیسن آپ کو ملتی ہے تو آپ کو ویزا اور ٹکٹ بھی دکھانے پڑتے ہیں جی جی وہ سب میٹ کرنے پڑتے ہیں اور وہ بچے مانتے نہیں ہیں ڈرائنگ کرتے ہیں کافی طرح کی جو آویل نہ کرتے ہیں کانون کی ٹھیک ہے تو ان کے لئے کوئی چھوٹا سندیس میں تو یوہوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو سان ہے وہ نیم کانونوں کا پالن کرنے میں ہے انہیں توڑنے میں بلکل نہیں ہے اس لئے میرے یوہ ساتھیوں آپ سے میرا یہ آوان ہے کہ آپ نیم کانونوں کا پالن کیجئے اور اس کے بعد ہیرو بننے کا پریاس کیجئے ہم نیم اور کانون کو توڑ کر کوئی بھی بیکتی کبھی ہیرو نہیں بھیجئے ریسنگ ڈریپٹنگ یہ میں اس کے لئے ایک لائن کے روپ میں یہ دینا چاہوں گا سپیڈ ٹھلز بٹ ٹھلز ہم جو اور سپیڈ وہاں چلاتے ہیں تو اس سے ایک رومانس تو پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جان بھی لیں ساؤدہ نیٹی درگٹنا گٹی اچھا ایک چھوٹی سے بات اور آپڑو سمندی اپنا راجی ہے تہاں ٹھہرتا ہے باکی راجی کے مقام میں درگٹنا میں جیسے ابھی جو دو جار سولہ کے جو آنکڑے آئے تھے ان میں اپنے راجستان میں دس جار لوگ ہے وہ سڑک درگٹناوں میں کالکلوید ہوئے تھے تو اس لیہا سے جب ہم دیکھیں تو کل دیس میں یہ سنکھیا ڈیڑھ لاک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگ بگ جو ہے یہ سات پرتیسٹ جو ہے یہ اس میں بیٹھتی ہے تو اس حساب سے اپنی مستثی کوئی اچھی نہیں کہی جا سکتی دیس میں جتنی جو موتیں درگٹناوں کی وجہ سے ایک سال میں پورے دیس میں ہو رہی ہیں ان کا سات پرتیسٹ موتیں ہیں وہ راجستان میں راجستان میں ہو رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں روڑ لائٹ بن پڑی ہیں سڑکوں میں گڑھے پڑے ہیں چلے تو پرساس نہیں کام ہے لیکن سڑک سرکسہ سپتہ کیسے منائیں گے جب بیسک چیزیں اپنی پاس نہیں ہیں نہیں وہ تو یہ تو ایک نیمت کاری ہے سرکار کی طرف سے کیا جانے والا کاری ہے جب روڈز میں گڑھے بھی ہوتے ہیں اور لائٹس بھی خراب بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو ٹھیک بھی کرائے جاتا ہے اور لائٹس کو بھی ٹھیک کرا جاتا ہے تو سڑکسہ سپتہ کا بھی سندیج جو ہے وہ ہی بھی دروپ سے مار جاتا ہے ایک واقعہ مجھے یاد ہے سیکر کا میں چورہ پر کھڑا تھا سیکر سرکل کے پاس میں دیکھا میں نے چار پولیس والے ہیں ٹراپک والے کھڑے ہیں چاروں باتیں کرنے مسئول ہیں اور پولیس ایک منٹ کے اندر ایک موٹسائیکل میں دھمپتی جا رہی تھی ان کو ٹرک والے ٹھوک دیا تو بھی وہ نجدیک نہیں آئے اس کے بعد وہ ہی بیچاری اپلے چل کے نکل گئے تو ان کی شکایت ایسی موقع جب آتے ہیں تو عام آدمی آخر سے توڑتا ہے کیا کریں ان کے خلاف تو کوئی شکایت کا کوئی منس ہے ایسا جہاں اپنی بات رکھ سکیں نہیں ایسے تو جو ہے گورنمنٹ نے ہر لیول پر اس طرح کی فورم بنائے ہوئے ہیں اور جو ہر اچھت دیگاری ہے اس کے پاس آپ اس کے دنست ہی شکایت کر سکتے ہیں اور اس طرح کی گھٹنا ہی ہوتی ہیں تو میرے کے حال سے یہ تو اپنے لیے بہت ہی سرم کی بات ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وقتی ایسا کرے اور کسی نے کیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو جہاں تک شکایت کی بات ہے تو یہ ہر لیول پر جو ہے اچھت دیگاری کے پاس اس کے شکایت کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مخلال جی آپ ویست آدمی ہیں لیکن آپ نے سمجھ دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد اور امید کہتا ہوں جو ٹپس آپ نے دی ہیں ان سے لوگ لابانویت ہوں گے اور جو پرکریہ آپ نے لائسنس کے لیے بتائی ہے امید کروں کا سمجھتے لوگ پالن کریں گے ان سے ان کا کچھ فائدہ ہوگا ساکھ ساتھ کریں بہت بہت دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی